ہم اس طرح کی انٹر فیس نائیں گے سیجے امپلائی کو ہم ریجسٹر کروا رہے ہیں کیا کروا رہیں گے امپلائی کو ریجسٹر کروا رہے ہیں اس کا نیم اس کا یوزر نیم اپاسورڈ ہے اس کا ہم رول سلٹ کرتے ہیں اس کا ڈیپارٹمنٹ سلٹ کرتے ہیں جوائننگ ڈیٹ دیتے ہیں اس کا سٹیٹس ایکٹر یا ڈیسیبل ہے ٹھیک ہے فارل نپل میں آپ کے سامنے ایک ٹیسٹ نام کے ایک ہم لائے داؤ اور اُس کے پیکٹر بھی ہم دے دیتے ہیں پیکٹر کا ہم نے اسٹک کیا ہوئے کہ سائز کام ہوگا دیا سائز کی پیکٹر میں لائونی کی ہوئے ٹھیک اب میں ایڈ اس اس نام کا ایتھنگ آریدی یوزر ایک پڑا ہوئے اب میں کسی بھی یوزر کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں اور میں اس کا نام کر لیتا ہوں اور میں اس کا رول چین کر سکتا ہوں دپارٹمنٹ چین کر سکتا ہوں جوائننگ ڈیٹ بھی اس کی میں چین کر سکتا ہوں میں اس کی 25 سفتم رکھتا ہوں اب دیکھیں اس کی جوائننگ ڈیٹ بھی اس سفتم رکھتا ہوں اب میرے پاس یہاں پہ رائے سایڈ پہ اب دیکھیں ان کے ساتھ انٹرکشن ہوا ہوگا یہ ہمارے جو ہے یہ ٹیکس باکس ہے یہ ہمارا کمبو باکس ہے جو ڈاپ ڈون ہمیں ڈیٹا پروائیڈ کرتا ہے ڈیٹا بیس سے اور یہ ہمارا ڈیٹا ٹائم بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے بٹنز ہیں یہ ہمارے پاس پکچر باکس ہے میں کلک کرتا ہوں تو میں نے براؤز والا ڈیلاغ باس اوپن کیا ہوا ہے اس سے کوئی پکچر میں براؤز کر سکتا ہوں تو وہ پکچر باس یہاں پہ جائے اب دیکھیں یہاں پہ اوپر یہ جو اوپر نظرات ہیں آپ کو یہ یہ وہ ہمارے کالم کے نیم ہیں آپ کہہ سکتے ہیں فیلز ہیں کالم کی یہ اٹریبیوٹ ہی کہتے ہیں نا اٹریبیوٹ اور یہ ان کی ویلیوز ہیں اب میرے بیسی لیے امپلائی کا جو ٹیبل ہے اب ایک چیز کیا ہے ابھی یہ انسٹرکٹر کا جو ہے نا رول کا رول کا ایک سیپرٹ ٹیبل ہے ڈپارٹمنٹ کا ایک سیپرٹ ٹیبل ہے یہ دو سیپرٹ ٹیبل ہیں ان کا امپلائی کی ٹیبل ہے یہ ہم انٹریفیس بنائیں کہ ابھی میں اس میں تو اسی سکیلنگ لائی ہے کہ اگر اس کی سکرین کام ہو جیسے یہ ہے کہ ابھی میں اس کی ریزویشن اسکنی چین کی ہے کہ وہ رول باہ بھی نہیں لے کے آرہا نا ہم انٹریفیس پہ آتے ہیں صحیح ہے ابھی آپ نے کرنا کہا کہ ابھی آپ کے پاس جب آپ نے کریئٹ کی ہوگا تو آپ کے پاس ایک کام بن گئے ہو گئے صحیح ہے میری سکرین ریزویشن بہت کام ہوگی ہے حالانا کہ میری ریزویشن کو لیجاتا ہے کام کرنے میں پرابلم ہوگی ایسے کریں اس کا بیگراؤنڈ فارم کا بیگراؤنڈ چینج کر لیں پرابٹی میں جا کے وائٹ کر لیں صحیح ہے فارم پہ کلک کریں اور رائٹ سائٹ پہ باٹم پہ پرابٹیز آ رہی ہوگی وہاں سے جا کے اس کا بے کلر جو ہے وہ اس کنٹرول پہ کلک کر کے کسٹم پہ جا کے پہلا کلر سٹ کر لیں وائی فارم پہ کلک کر کے پرابٹی میں جائیں بے کلر اور اس پہ کلک کر کے کسٹم پہ کلک کر کے پہ لگا 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 لیں وائٹ اوکی جی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کچھ میں ایسا کرتا ہوں اس فارم کا میں کیا لے لیتا ہوں ایک سینٹ تین شاہر لے رہتا ہوں تاں کہ ہمیں وہ ناظر آئے سب دانا کیا کیا اچھا جائے ہم نے کسٹرہ کے انٹریفیس ڈیزائن کرنا ہے ایسا ہی ہے ہم ہی صرف ہاتھ انٹریفیس اب دیکھیں لائیس سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کچھ لیبلز ہیں اور ٹیکس باکسز ہیں ان کا کام کر لیتے ہیں اپنے فارم پہ آتے ہیں یہاں سے آپ کے پاس فارم کے پر نا لائیس سائیٹ پہ یہ ٹول باکس ہو رہا ہوگا ٹیک ہے یہاں پہ سرچ کریں لیبل لے بی ای ایل ایک لیبل لے آئیں جب آپ کے پاس ایک اب آپ نے آج سرے سٹے مجھے فالو کر کرنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کو خورسہ ایزی ہو جائے گا کہ اپنے اس ایک لیبل کی ہم نے کیا کرنی ہے فارمیٹنگ کرنی ہے جب بھی آپ نے کچھ اپلیکیشن آنی ہے آپ نے ایک لیبل لینا اسی لیبل کی فارمیٹنگ کرنی فارمیٹنگ فارمیٹنگ میں کیا تھا جی اس کا فونٹ سٹائل سائز رہا اس لیبل پہ کلک کریں اور پرابٹی میں آئیں پرابٹی میں آئیں پرابٹی میں لیبل پہ کلک کر رہا ہے یہاں پہ تیسری ڈارٹس آ رہا ہوں گے تو فونڈ ڈیلائک باکس ہوکر ہو جائے گا تو یہاں سے فونڈ جو ہے یہ والا فونڈ سلیٹ کر لیں جو آج جو فونڈ ہے وہ اور اس کا سائز کر دیں فورٹین یہ سکسٹین کال لیں فورٹین کال لیں فونڈ سائز فونڈ 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 آپ کی سکسٹین کی مسائل سے مناسب لگے انت کا فونڈ فونڈ آمنی انکریز کیا اس کے بعد اس کا آمنی کا نام کرنا ہے اس کا یہاں سے ٹیکس چین کرنے ہیں یوزر نیم پھلے والا کون سا تھا نیم تھا نیم کر دیں اس کا اور ساتھ آخر میں کالن بھی ڈالیں تو آپ کے پاس کانٹرل سی کانٹرل بھی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہ لیبل آتے جائیں گے ان کو کیا کریں آپ ایک سیکوس میں رکھتے جائیں اسی کو کسی کو کپی پیس کرنا ٹھیک ہے جی ابھی دیکھیں کہ ون، ٹو، تھری، فور، فائف، سکس، سیمن ہیں وڈال سیون آؤ کے پاس لیبل آ جائیں گے جی جب آپ اس میں لیبل آپ رکھنے ہیں اس میں اس میں نیم پہ لیوزر میں اسی والے کہا تھا پاسورڈ پورٹ والے کہا تھا رول رول پھر تھا ڈپارٹمنٹ آر ایک ہے لاس پھر آپ نے کلن لازمی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور لاس پھر تھا ہمارے پاس چھوڑی، جائننگ ڈیٹ اور پھر سٹیٹس ٹھیک ہے جی یہ آپ کے ابھی کیا ہوئے ہیں لیبل ہوئے ہیں ٹھیک اگر ہم چاہیے لیبل کے دل میں ہم سیو ایکول کیا ہو ہائی ٹو اور سارے لیف سائیڈ بھی ان سارے کو کلک کے سلٹ کریں ان سب لیبل کو تو یہاں پہ اوپر یہ دیکھ لیں ہاں یہ اوپر آ رہا ہوگا آلائن لیفٹ لیف سائیڈ سے اوپر آئی اوپر ہو جائیں گے آئی لیفٹ کریں گے سارے کی ہو جائیں گے ہیف سائیڈ پہ ایک ہی جو ہے انگل سے آلائن لیفٹ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ آ کے پاس ہوگا نہیں میک ورٹیکل سپیس ایکول چاہیڈ جائیں گے کرتا ہوں جس ان کو سلیٹ کریں گے سارے لیبلز کو سلیٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ اوپر یہاں پہ اوپر آپ کے پاس اپشن میں اس پہ کلک کریں گے جائیں گے پھر اسی کے لاسٹ پہ یہ ہے میک ورٹیکل سپیس ایکوال ابھی ہم کیا کریں گے تی ایکس ٹی بی او ایکس باکس سرج کریں گے تو آگے پاس کام نہیں سرے ٹیکس باکس آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ٹیکس باکس کو یہاں پہ کلک کریں ایک ٹیکس باکس لیائیں پہلے اس کی پہلے ہم فارمیٹنگ کریں گے نامل ٹیکس باکس جائیں اس کے سیٹنگ میں سیٹنگ میں جا کے اس کا جو فونٹ ہے نا اس کو امنکہ کرنا ہے وہی فونٹ اور وہی سٹائٹ رکھنا جو ہم نے لیبل کا رکھا تھا جی ای او اور میں نے فورٹین رکھا تھا اگر آپ نے لیبل کا فونٹ حکر کر دیں دیکھیں جب آپ فونٹ سائز بنائیں گے تو اس کا سائز بھی طرف سے ہائیٹ اوکے جی ابھی کیا کر رہے ہیں ہم اسی کو کلک کریں اور کنٹرول پریس کر کے نا آپ ڈبلیکیٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں بار سنیں میں ایک طرح سا اور مگنیفائی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے یہ دیکھیں میری سکرین کو دیکھیں سارے مگنیفائی نہیں اپنے ہو رہا ابھی یہ میرے پاس ہے میں نے کنٹرول پریس کیا اس کو میں ڈریک کیا ہے ایک دیکھیں کہ ابھی یہاں پہ نہیں دونوں کی سنٹر میں سنٹر میں ایک لائن نظر آ رہی ہے یہ ہوتا ہے کہ ناملی ایک اتنا سپیس آپ رکھتے ہیں کتنا رکھتے ہیں کتنا سپیس رکھتے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ اوہ نیچے کریں گے تو یہ آپ کو یہ جو لائن نظر آ رہی ہے یہ والی یہ ابھی بتا رہی ہے کہ یہ مارے جو یوزر نیم ہیں اس کی ایکویلنٹ ہے یہ جو لیبل لگا نہیں ہوا اس پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے پھر دوسرا ٹیکس باز ہم نے لینا ہے اس کو بھی جب آپ پاسورٹ کی اوپر لائن آئے اس کا مطلب ہے یہ پاسورٹ کی ایکویل ہے ہمارے جو یوزر نیم ہیں وہ لیبل ہیں ایک سیم پیس میں ہو اس کو کنٹرول پرس کر کے ڈریک کریں گے تو جب رول کی اوپر لائن آئے گی نا رول کی اوپر اس کا مطلب ہے کہ یہ رول کا ٹیکس باز ہے اس کے بالکل ہوریزنڈرکل میں اللائن ہے تو اس کی اس ٹائلنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح سارے لیبل ہیں ان کے اندر کیا کریں آپ اچھا جو رول ہے اس کے آگے ڈپارٹمنٹ آئے گا رول ڈپارٹمنٹ جوائننگ ڈیٹ ان سب کے آگے کی آئیں گے کمبو باز رول کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کمبو باز لے لیں کمبو باز لیں گے پہلے اس کے ہم کیا کریں گے فارمیٹنگ سیم فارمیٹنگ جو ہم نے ٹیکس باز کے لیے کی ہے اس کا فونٹ سیز کے کرنا آپ نے چینج کرنا ہے اور جورجیا جو رول کے آگے اور فورٹین اچھا اب اس کو آپ نے کہا رکھنا ہے رول کے آگے اور پھر کمبو باز ایک ڈپارٹمنٹ کے آگے بھی آئے گا یہاں کی بات نہیں سمجھے کیا کہنے آپ کہنے کہ جا رہے ہیں اچھا جائے ابھی آپ کے پاس اچھا جائے اچھا جائے 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 یہاں سے آپ ڈیٹ لکھیں گے وہ آپ کے پاس ڈیٹ ان ٹائم پر آجائے گا اس کے لیے آپ نے سیم کرنا ہے اس کی آپ نے فونٹ سائز اور سیم فونٹ سٹائل اچھا اس کا جو ہے اس کے ساتھ جو جورجیا کا جو فونٹ ہے وہ تھوڑا سا مسمچ ہو رہا ہے یہ ڈیٹ کے ساتھ اس کا کچھ اور رکھ لیں کیونکہ وہ ڈیٹ پوری نظر نہیں آتی اس میں ٹھیک ہے اس طرح آپ کے پاس ٹاس بار کے اوپر آپ کے پاس یہاں پہ آئے گا ایڈجس ڈیٹ ان ٹائم کیا آئے گا جی ایڈجس ڈیٹ ان ٹائم ایڈجس ڈیٹ ان ٹائم کام کر دے اوک اور اس میں آ رہا ہوگا ایڈجس ڈیٹ ان ٹائم ریجنل فارمیٹنگ ریجنل فارمیٹنگ اس پہ کلک کریں اور اس میں آ رہا ہوگا ایڈجس ڈیٹ ان ٹائم ریجنل فارمیٹنگ یہ پہ یہاں سے بھی آ سکتا ہے میں دوبارہ چل رہا ہوں سب سے پہلے یہ آپ کے جو ٹائم کے رہیں یہاں پہ آئے گا دیٹ ان ٹائم پہ جائیں گے اور یہاں پہ آئے گا آپ کے پاس ڈیٹ ان ٹائم ریجنل فارمیٹنگ اس پہ کلک کریں گے اور پھر دوبارہ آئے گا ایڈجس ڈیٹ ان ٹائم ریجنل فارمیٹنگ ریجنل سٹنگ اس پہ کلک کریں گے یہ اپن ہو جائے گا کنٹرول پینل ٹھیک ہے جی اور اور اس کے اندر آو کے پاس ہوگا ریجن کے اندر date, time and number format اس پہ کلک کریں گے اور پھر اس کے اندر پہ آئے گا additional setting اب یہاں پہ آکے آپ نے کس پہ رکھنا ہے date کے اوپر یہاں پہ آکے date کے اوپر آپ نے short date بھی رکھنی ہے اور long date بھی رکھنی ہے اور پھر آپ نے اس کو save کرنا ہے copy paste کریں type کریں اور copy paste کریں آ رہی گوی long date نہیں آ رہی آپ دیکھیں بات سنیں یہاں پہ ہوں گے نا ابھی آپ یہاں پہ تو نہیں ہے origin format کے اوپر addition setting پہ جا کے date کے اوپر جو ہے پھر آپ نے short date copy کر کے paste کر دیں اور پھر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے apply کر کے اوپر کر دیں گے سب کو آگے اوپر کرنا ہے جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے اس کے اندر پرمٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ database کے انٹری insert کر رہے ہوں گے تو آپ کے میند میں ایک فرمٹ ہوگا اسی کی اطابق ساری چیزیں کریں گے پھر آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا کبھی شاڈ لنگ دونوں سے ہم یہی والا ابھی آپ جب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے اگر آپ اس کو اس ملیٹر پر اس اسے کریں گے تو ہم کھل لیں گے اس کے بعد ضروری نہیں ہے آپ forward formation چینز کریں آپ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں جی یہ والا کام تو ہو گیا ہمارے پاس ابھی ہم آتے ہیں ایک جو مارا یہاں پہ آرائیس ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایک پکچر باکس لیتے ہیں یہاں سے پکچر باکس پکچر باکس سرچ کریں گے اور یہاں پہ پکچر باکس ہے کہ یہاں پہ سکتے ہیں پھر آئیس ہے پہ ڈرے کل لیں ٹھیک ہے پکچر باکس اور دو بٹن بھی لے لیں بی جو ڈبل ٹی ونسرچ کریں گے بٹن لے لیں اور بٹن کیا ہم کیا کریں گے فاربیٹنگ کریں گے بٹن کے پر آئیلڈ کر کے اس کا بھی وہی سیم فونٹ اور اس کا اس کا نام رکھیں براوز ابھی ہم نیمنگ پہ ہم نہیں جا رہے ہیں نیمنگ پہ بات میں آئیں گے ٹھیک ہے وہی سیم فونٹ اور اس کا جو آپ نے فونٹ سائز رکھا ہو کر دیں اور اسی بٹن کو جو ہے نا ایک اور نیا بٹن سے جنیرڈ کر لیں اور اور اس کے اوپر رکھیں کلیر کلیر ٹھیک ہے جی ابھی تک آپ کے پاس اس طرح کا آپ کے پاس کیا بنے گا ابھی کیا کرنا ہم نے ابھی ہم نے ایک ڈیٹا گریڈ ویو لینی ہے کیا لینے جی ڈیٹا گریڈ ویو نہیں آرہا ڈیٹا سرج کریں ڈیٹا سرج کریں گے تو آو کے پاس آئے گا ڈیٹا گریڈ ویو ڈیٹا سیٹ آئے گا hein ڈیٹا گریڈ ویو دیٹا گریڈ ویو لینا ہے اس تو کلیک کریں گے یہاں پہ لیائیں اور اس کو جو ہے اس کی جو ہے width weigh who increase کر دیں اور اسی اس کی ہائٹ بھی انگریز کر دیں کونسا ڈیٹا سورس نا نا اس کو فیلا نہ رکھیں جے جے ہم نے ایڈ لیڈ اپ ڈیٹ کے بٹن پہ ابھی ایڈ کرنے ہیں صحیح ہے جی ابھی تک ہمارے پاس کیا ہے ابھی ہم نے یہاں پہ رائے سائٹ سو کیا کریں گے ہم جی انہی جو بٹن ہم نے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو کپی کریں کنٹرول سے ایسے دو کپی ہو ایسا اچھا دیٹ ویو ڈیٹا گریڈ ویو ڈیٹا گریڈ ویو اچھا اس کی چھوڑی جانہا ہم نے ہائٹ چین کرنی ہے یہ جو بٹن ہے اس کا فارنہ پہ اتنی ہائٹ رکھنے ہیں اس کی اور اسی طرح اسی کو سٹیٹ کر کے دوسرا بٹن لے آئیں اسی کو سٹیٹ کر کے تیسرا بٹن اسی کو کپی کر کے چوتھا بٹن تو آپ کے پاس اس طرح کا سٹرکچر بن جائے گا پہلے والے کا نام رکھتے ہیں پہلے یہاں تک کر لیں پھر آگے یہاں نیمنگ بھی جاتے ہیں کر لیں کہ ان کے درمیان جو لیندھ ہے نا تھوڑا سا ان کا تھوڑا تھوڑا سا ہمارے لیبل ہیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا اور ہمارا لانس بٹن ہے ہمارے لانس بٹن سے بھی مکا لیتا ہوں ہمارے لانس بٹن کو بھی مکا لیتا ہوں ہمارے لانس بٹن کو بھی مکا لیتا ہوں اینیوی جی ابھی تک ہمارے پاس یہ چیز بنی ہے جو فاس بٹن ہے ہمارے پاس اس پہ کلک کریں اس کی کلک کریں گے تو اس کی پاپٹی میں جو کا مہن ہے کلک کر دیں بٹن بٹن ایڈ ٹھیک ہے نیم کو نیم کو اس کے بعد ٹیکس میں جا کے اس کے اوپر کر دیں ایڈ ٹیکس کے اوپر ایڈ اور نیم کے اوپر بٹن ایڈ پھر اسی طرح اس کی پاپٹی میں جا کے جو اس کا نیم والی پاپٹی ہے اس میں کر دیں بٹن ایڈٹ تیڈ آئی ٹھیک ہے اور اس کا جو ٹیکس ہوگا اس کے اوپر رکھ دیں ایڈ آئی ٹھیک ہے یہ یہ پاسکل کنونچن ہاں یہ ایک وریابل ہی باندھ رہا ہے اس کلاس کے ایک وریابل باندھ رہا ہے ایڈ آئی ٹھیک ہے میں اس مال رکھنا ہوں ایڈ آئی ٹھیک ہے ایڈ آئی ٹھیک ہے اس کے بعد جو مارا اس کا لاس والا ہے اس کا لکھ کر دیں بی ٹی انڈ ڈیلیڈ اور اس کا ٹیکس کر دیں ڈیلیڈ ٹھیک ہے جی یہاں تک ہو گیا ابھی جو آپ کا براوز والا بٹن ہے اس کا نیم کر دیں بی ٹی انڈ براوز اور کلیر والے کا کر دیں بی ٹی انڈ کلیر یہاں تک ساتھے پہنچ گئے ہیں جی ابھی جو نیکس ہے مارے پاس یہ ڈیٹا کی ڈیویو ہے جو اس پہ اس کا نام کر دیں تی جی وی تی جی ویو کا مطلب ہے شارٹ فارم ہے ڈیٹا گریڈ ویو تی جی وی دیٹا گریڈ ویو یہ دیٹا گریڈ ویو اس پہنچ کلیر کر دیں امپلائے امپلائے تی جی وی امپلائے تی دیٹا گریڈ ویو کا نیم کرنا آپ نے امپلائے امپلائے نیم نہیں صرف امپلائے اس کے پاس آجاتے ہیں ٹیکس باغس کے اوپر جی جو فرسٹ نیم والا ٹیکس باغس ہے نا اس کا نیم چلک کریں ٹی ایکس ٹی اس کے بھی آجاتے ہیں ٹی ایکس ٹی نیم ٹی ایکس ٹی یوزر نیم اس کے لئے لکھتے جائیں ٹی ایکس ٹی پاسورڈ ٹی ایکس ٹی پاسورڈ اب جو کومبو باغس سے رول ہے آپ لکھنا ہے ٹی ام کومبو رول ٹیک کومبو باغس کو آپ نے ٹیکسی کرنا ہے کومبو باغس کو کومبو اور رول اس نے ڈپارٹمنٹ کو بھی کومبو ڈپارٹمنٹ اور جو ڈیڈ ان ٹائم پہ کریں اس کو دیکھ لیں تب وہی رہنے دیں تو ٹھیک ہی ہے بس کا ون ختم کر لیں ڈیڈ ان ٹائم پہ ہی رہنے دیں اور جو لاس والا ہے کومبو سٹیٹس پیکچر باغس بھی کلک کر کے نا جھیں ٹی اے aprender پی اے پی اے ٹی اے سی ٹی ای ای اے پی العو آئی ڈبل Fel اے پی اے م sci اب ہم نے design اور جیز ہی آئیڈ پہ کرos ڈیسے ہیں کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ویب سائٹ ہے براؤزر اوپن کر لیں آئیکن ایٹ ڈاٹ کام ایٹ ڈاٹ کام ایٹ ڈاٹ کام ایٹ ڈاٹ کام اوپن کریں گے یہاں سے آپ کو جس طرح کا آپ کو آئیکن چاہیے ایٹ ڈاٹ کام یہاں پہ سارج کرتا ہوں ایڈ ڈیوزر کیا سارج کرتا ہوں جی سبی ویب سائٹ لوڈ ہو رہی ہے ایٹ ڈاٹ کام اس سے فری آئیکن آپ کو مل سکتے ہیں پیٹ بھی ہیں اور فری بھی اور ویب سائٹ بھی ہیں ابھی دیکھیں ایٹ کے اوپن آپ کو شروع کرتا ہوں 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 ٹیگے اب اس کے پر آپ سرج کریں ایڈ یوزر ایڈ یوزر سرج کریں گے تو یہاں سے آپ انیویے آپ میرے ڈیٹی بیس و حقام بھی ہم نے حل کر دیا ہے آپ میرے ڈیٹی بیس کو اکسس کر سکتے ہیں آپ کو اس لئے اب دوری عیقن شیئر کر دیتا ہوں جو میں نے اس پروجیکٹ میں یوز کیا دونڈ کرتے دونڈ دیں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو آئیکن میں نے اس پروڈیٹٹ میٹ دی ہے نیوہ میں نے آپ کو ویب سائٹ بتا دیئے جب آپ پروڈیٹٹ میں آرہی ہوں تو آپ اس کو اس میں پیڈ آئیکن بھی ہیں اور فری آئیکن بھی ہیں ابھی جو میں نے اس پروڈیٹٹ نہیں ویز کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کلاسٹروم کے اندر ت�� Kelvin لگ رہی ہے تکڑ دینا سا بچے رو رہے ہیں میں آپ کے ساتھ یہ ساری امیجز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ساٹھے بھرم بھیج دکھ لیے ابنا اچھا جی میں نے کلاس روم کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب ہر پیچپ کو آپ کو رائع کر کے پیچپ ایسی فائرمنٹ میں کیا ہوگی ڈاؤلوڈ ہوگی اب آپ کے پاس یہ والی پیچپ ہے ڈریکھڈ نے یہاں سے ڈاؤنڈ کرنی کوشش نہیں کرنی ہوئی اوریجنل فارمیٹ میں ڈاؤنڈ نہیں ہوئی ریجل کرنے اپل لینک نیو ٹیپ وہاں سے جا کے پھر آپ نے کیا کرنے ڈاؤنڈ آپ اب یہاں سے آپ ڈاؤنڈ کریں گے نیسے ابھی جو پچھر ڈاؤنڈ ہوگی وہ اپنے اوریجنل فارمنٹ میں ڈاؤنڈ ہوگی اس کو ڈاؤنڈ کر لیں یا وہاں سے ڈاؤنڈ کرتے ہیں ایک منٹ ہے آپ کے ابھی ہم نے اس کا کانمٹ اپنی پوجیٹ کا احصار نام ہے ابھی ہم نے اپنی پوجیٹ کا احصار نام ہے اپنی پوجیٹ کا احصار نام ہے نام دی آمدی ہم نے جب جاوہ کے اندر تو ہم نے وہ کام نہیں کیا تھا ابھی ہم کیا کریں گے اس کو پہلے پروجیٹ کے رسورسز میں ایڈ کریں گے کہ جب بھی پروجیٹ ایکزی بنے یا پروجیٹ کو ہم میں آپ یہ ایک فرلک آبی کر کے پیس کریں تو وہ اسی ایمیج اس لیے کے اندر ساتھ چلے جائیں ایمیج کا فیلشن آئے کرنے کے لیے کہا جی آپ پہلے آ جائیں آپ نے پروجیٹ کے اندر یہ جو آپ کا پروجیٹ کا جو نیم پروجیٹ کے نیم کو رائل کریں اور اس کی لاس پر پرابٹی میں جائیں جائیں گے تو آپ کے پاس یہ ساکی چیز اوپن ہوگی یہاں بھی آپ کے پاس ایک رسورسز کا اپشن ہوگا رسورسز رسورسز آئے گا آئے گا رسورسز آتے ہیں کمی پرانا رسورسز نہیں آرہا آپ نے کس پر لکھا گیا رسورسز آئے گا تبھر یہاں سے آپ کے پاس اس کے اوپر ہو جو ہے نا اگر ٹ ١ ٹ 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 کیس پر اوپن ایمج نہیں آ رہی ہوں گی آئے سب کے پاس بس ٹھیک ہے نا کھالی آ رہا ہوں گا آ تو رہا ہے نا یہ اوپر آ رہا ہے نا ایمج آ رہا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنا چاہیے آپ کے پاس یہاں پہ سٹنگ اس کو سٹنگ کو کر دیں ایمج یہاں پہ آپ کی سٹنگ ہو گئی آپ کیسے چینج کرنا ہے ایمجز کے اوپر ٹھیک ہے اور پھر ایڈ ریسورس ایڈ ایڈ ایزسٹنگ فائل اور پھر آپ نے ڈاؤنلوڈ میں جا کے جو بھی آپ نے آئیکن ڈاؤنلوڈ کی ہیں ان سب کو سلٹ کریں اور اوپن کر دیں اوپن نام شم کوئی چیز نہیں کرنا آپ نے اوپن کریں گے تو آپ کے پاس ایمجز جاں دیں پھر آپ نے ایمجز چینج کرنا ہے ایمے کے ساتھ ایڈ ریسورس ہے نا اس پہ کلک کر کے ایڈ ایزسٹنگ فائل پہ کلک کرنا ہے تو پھر وہاں سے ڈاؤنلوڈ سے آپ نے ساری ایمجز کیا کرنی ہے آپ نے سلٹ کر کے اوپن کر دینی ہے تو ایمجز آپ کی یہاں پہ آ جائیں گے جب یہاں پہ ریسورس سے کیا مراد ہے ریسورس سے کیا مراد ہے کہ یہاں سے ہم کوئی آئیکن رکھ سکتے ہیں کوئی اس ریسورس کے اندر ٹیکس فائل رکھ سکتے ہیں امی رکھ سکتے ہیں سٹرنگ رکھ سکتے ہیں اور وہ پوری پروجیکٹ کے اندر ایکسیسپل ہوگی تو جب ہم کچھ بھی ریسورس میں چیز ایڈ کریں گے تو یہاں پہ پر ایڈ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے ری بلڈ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا جب آپ ریسورس میں کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کی پاس کیا بن گئے ایک ریسورس کا فوٹر آپ کی پاس یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کی پاس ساری ایمجز وہاں پہ آ رہی ہوگی اب بھی دوبارہ اس ڈیزائن پہ آ جائیں اس کے بعد جو اے ڈالہ بٹن ہے اس پہ کلک کریں ہم ہم ہمارے پاس جو آئیکن ہوں ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ابھی جو ہمارے یہ جو بارس بنا ہوئے اس میں ایسے بٹن ہے ہم کرتے ہیں کہ ہم اس ایڈ کو اس پہ کلک کر کے پرابٹی میں جائیں گے یہاں پہ آپ کی پاس ٹیکس آلائن آ رہا ہے آلائن اس پہ کلک کر کے یہ جو آپ کا بارٹن آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ ابھی جو آپ کا ایڈ ہے وہ آٹم پہ آگئے ایسے ہی ہے ابھی اس ہی بٹن پہ کلک کر کے یہاں پہ اس کے ساتھ ایک اپشن ہوگا ایمج کا تین ڈارٹس آ رہے ہیں اس پہ کلک کریں ایمج ایڈ آگ اپن ہوگا اور یہاں سے آپ نے وہ ایڈ یوزر والا آپ نے کیا کرنا آپ نے آئیکن سلیٹ کرنا ہے ایڈ یوزر اور اوکے کر دینا ہے آگ کے پاس اوکے آگے دوسری ٹیکس باکس کو بھی ایسی اسائن کریں ہاں ہوتا ہے نا ایمج لائن ہے نا ایمج لائن ایمج لائن ٹیس لائن دونوں اچھا دیکھیں جب آپ کرلیں گے ایمج ایڈ ایلڈ کریں گے دیکھیں جن کا نہیں ہو آبیتا آپ نے پڑڈ کو کیا کرنا ہے ری بیلد اس پہ کلک کر کے پڑڈ کو ری بیلد کرنا ہے جب ری بیلد ہو جائے گا اپنی آنے نے اس ٹیکس بار کے اوپر ٹیکس کا ٹیکس کا جو ہے نا الائن چینج کرنا ہے ٹھوٹی ایمج بٹن کے اوپر آئیں ٹیکس یہاں سے پارٹی میں ٹیکس الائن کر دیں گے سنٹر بارٹم سنٹر ٹھیک ہے جی اور پھر اسی بٹن کے اوپر کلک کر رہے ہیں اس کو کیا دیں گے آپ ایمج آپ دیکھیں جن کو سنٹر کو سمجھنی آئے ایمج کیسے کریں اس پہ کلک کریں اس کی پارٹی ایمج کلک کریں گے تو ایمج ڈیالاغ باغس اپن ہوگا اور وہاں سے آپ نے پروجیکٹ ڈیسورس ایک کلک کر رہے ہیں ایر جیوزر جو بھی آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس آپ دیکھیں ایمج کی بھی الائیمنٹ ہے ابھی طرح اس کی پارٹی میں آئے نا ایمج کی بھی الائیمنٹ ہے ایمج آپ نے سنٹر میں کرنی ہے ٹاپ پہ کرنی ہے باطن میں کرنی ہے ایمج کی الائیمنٹ بھی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی آپ نے باقی فور سے فور بٹن کے بھی آپ کے کریں اپ ڈیٹ والوں کے بھی آپ نے اس کی ٹیکس الائیمنٹ باطن سنٹر کریں اور اس کو اپ ڈیٹ والا آئیکن دیں جی الائیمنٹ کو جتنے کام ہم جی آئی سے کر رہے ہیں سارے کام ہم انکوڈنگ سے بھی کر سکتے ہیں اور ان کی ہم ایک ایک ہم ایک ایسا فام رہیں گے جس کو ہم آٹھ نو لیپ کے بعد کریں گے اب آپ جڑا یوز ٹو ہو جائیں گے پھر ہم ایک کوڈنگ سے ہی سارا کام کریں گے آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا ہاں 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 وہ اس کی مارجنس میں بھی آ رہا ہے سارے کام مارجنس میں بھی ہے مارجنگ ہیں پیڈنگ ہیں سارے چیزیں اس میں بھی ہیں وہ کورڈنگ سے بھی کر سکتے ہیں جی الان مطلب امیج کو امیج کو پاس سنٹر میں ہے ایک سو الان کر دینا امیج کو ایسے الان ہوتی کیوں نہیں ہوتی یہ والی اب اس میں آیا ہی نہیں ہے اس میں جانے دینا یہ چار بٹن ہو گئے ہیں ان کے اور آئیکن سیٹ کر دیئے آپ نے ملوفہ 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 ناملی ایٹ کے لیے ہم گرین کا یا لائٹ گرین کا کلر یوز کرتے ہیں ایک بٹن میں کلک کر کے اس کا بے کلر کیا کر دیں آپ یہ والا کسٹم میں جا کے بے کلر پہ جائیں یہ کسٹم والا کلر جو پہلے والا آنی نائٹ گرین وہ سلٹ کر لیں اس کے لئے دلیڈ والے بے کلک کر کے کلر دینے کے بعد سلٹ کر رہے ہیں اور ان کے یہاں پہ ہوگا فلیٹ سٹائل اس کو آپ نے پاپ اپ کر دینا ہے ہاں سارا کو سلٹ کر کے ان کی پرابٹی میں جا کے فلیٹ سلائیڈ فلیٹ سٹائل جو ہے وہ کیا کر دیں آپ نے فلیٹ سٹائل بٹن کا ایک آپ دیکھیں نامل سسٹم کو ہوگا نا اس میں آپ کے اور دوسرے سٹائل ہیں اس کے اندر آپ آئیکن بھی کر ستری فرمیٹنگ اس کے چیز آتی ہے پاپ اپ پاپ جو اس کا سٹائل ہے پاپ اپ میں بٹن تھوڑا سا لوکنگ اس کو بھی امنکل کرنا ہے کچھ ڈیفالٹ ایمج دینی ہے پکچر باس پہ کلک کریں اور پکچر باس کے اوپر یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ بٹا بٹا کریں چوز ایمج پہ کلک کریں اور یہاں سے براوز والی ایمج سٹ کلنے ہیں یہ سوڑی براوز نہیں نو ایمج آئیکن ایمج نو ایمج آپ دیکھیں کہ یہ بائلڈ فال اس طرح آ رہی ہوگی اس کرنے کے لیے یہاں سے اس کا نامل کو سٹریچ کلنے ہیں سٹریچ ایمج اسی ایمج کے پلے والے بٹن کلک کریں سائز موٹ کیا کر دیں سٹریچ ایمج آپ کا ٹیکس ہوگا اور لیفٹ پہ آپ کا آئیکن ہوگا ان دونوں کے دونوں کو سٹڈ کر کے ان کا ٹیکس جو علائیمنٹ ہے نا وہ کلنے ہیں میڈل رائٹ یا سٹریچ کو سنٹری میرے دیں آئیکن آ جائیں گے ساتھ براوز والے کو بھی آئیکن دے دیں اور براوز کا جو ہے نا وہ اس کا جو ہے علائیمنٹ جو ہے ایمج ایمج کی علائیمنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ کر دیں لیفٹ سنٹر کلیر کا کلیر کا آئیکن دیں گے یہ وہی ہے پہلی ایمج وہی ہے یہ دیکھیں یہ براوز والی ہے آپ کے پاس فائنل یہ ولی لک بنیں گے اس کی ٹھیک ہے جو براوز والے کا بے کلر چینج کر لیں اور اس کا بھی جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ نے ویب والے کلر بھی آ رہے ہیں ان میں سب کوئی یہ کلر آپ دے سکتے ہیں انہیں اور ان کے دونوں کا بھی جو ہے جو فلیٹ سٹائل ہے وہ پاپ اپ کر دیں اور کلیر والے کا بھی فلیٹ سٹائل پاپ اپ کر دیں استھائے پاپ امیتر لوگوں اور آپ کے رئیٹ سٹائے مگر کیا آپ کے بارلو سے چھوٹے ہیں یہ جو جہاں پہ آپ کا پروجیکٹ ہے نا میرا پروجیکٹ یہ بھی اس فولٹر کے ہیں پروجیکٹ کے اس فولٹر میں جائیں گے تو آپ کے پاس دو فائل جائیں گے اس فولٹر میں جائیں اور اس کے اندر ہوں گا ریسورس علا فولٹر یہاں پہ آپ کے ساری امیج پڑی ہوئی ہیں میرے پاس یہ امیج ہے اس کا سائز میں کم کرنا جاتا ہوں یہ زیادہ کرنا جاتا ہوں اس پہ ریڈ کر کے ایڈیٹ ایڈیٹ پہ کلک کریں اور یہ پینٹ کے ساتھ آ کے پاس کیا ہو جائے گا اب یہاں سے آپ اس کو ری سائز کر لیں ویڈ ریسپیکٹو پیزل یا ویڈ ریسپیکٹو پرسنٹیج میں ٹو ہنٹر کرتا ہوں تو میری ایمیج سائز شوٹ ہوں اس کو جو ہی کنٹرول ایس کریں گے ایکچلی وہ آ کے پیجٹ کے اندر بھی جا کے سیو ہو جائے گی ریچنج جائے گی اگر آپ نے اگر آپ نے اس کو ریلٹ کر کے ایڈیٹ کریں ایڈیٹ کریں گے تو وہ پینٹ ٹول کے ساتھ کیا جائے گی ری سائز کا یا اس کو آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں مجھ کو ٹھیک ہے نا اور ری سائز بھی کلک کر کے ویڈ ریسپیکٹو پرسنٹیج دو آپشنز ہیں پرسنٹیج کے ساتھ سے اور پکزل کے ساتھ سے جو آپ کریں گے سیو کریں یہاں سے کنٹرول ایس کریں گے اور دوسری چیز آپ اس کے اندر سے بھی چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کا جو ریسورٹ اس پر آکے اس سمیل کو ریلٹ کریں اوپن ویڈ یہاں پہ آپ کے لئے مختلف قسم کے ایڈیٹر آ رہے ہیں یہاں پہ پینٹ آ رہا ہے پینٹ کریں گے تو وہ پینٹ میں اوپن آ جائے گا تو اپنے پروجیکٹ کے اندر سے بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں فولڈر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو کیا کرنا ہوگا پروجیکٹ پر رائیٹ کلک کرنا ہوگا پراپٹی میں جانا ہوگا اور یہاں سے ریسورس سے کریٹ اوپن اسمیلی ریسورس سے یہاں پہ آ جائیں گے یہاں سے آپ کلک کر کے اوپن ویڈ کریں گے اور آپ کے پاس جتنے جو بھی ٹولز آ رہے ہیں آپ کی سسٹم کے اندر جو بھی ہوں گے میں ابھی پینٹ کے ساتھ کرنا جاتا ہوں اس امیج کو وہیں پہ ایڈیٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی میں سیف کروں گا تو اوہین امیج میں سیف جائے گی اینیوی جی تو یہ ہماری کچھ لوگ جو ہے وہ فائنل ہوئی ہے ابھی ابھی ہم کیا کریں گے اس کو رن کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ واقعی کچھ ہے کہ نہیں رن کریں آپ کو جو کرسر ہے پاسفرڈ والے ٹیکس بارکس میں ہوگا سب کا ایسے ہی ہے اے پھلا بٹن آپ دیکھیں گے یہ کرسر کہاں کہاں پہ جا رہا ہے جا رہا ہے کہ ابھی رینڈم جا رہا ہو کچھ سیکرس نہیں ہے ایسے ہی ہے نا جی ابھی ہم اس کا ایک سیکرس نہیں ہے کچھ سٹارٹ کچھ سٹارٹ کچھ سٹارٹ کچھ سٹارٹ موو کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو کلوز کر دیں آج ہیں دوبارہ فارم کی اوپر اوکی اوکی کچھ سٹارٹ کچھ سٹارٹ کچھ سٹارٹ جو آپ کا پہلا ٹیکس باغ سے اس پر کلک کریں اس کو پہلے اولے ٹیکس باغ وہ زیرو ہو جائے گا دوسرے اولے پر کلک کریں وہ وان ہو جائے گا تیسے اولے پر کلک کریں جو جو جس آپ دیکھیں جب آپ اس کو دیں پکچر پہ نہیں ہوگا یہ براوز لے بٹن اور کلیر لے بٹن اور پھر یہ آپ کا ایڈ والا ایڈیٹ والا پھر آپ کا اپ ڈیٹ والا اور ڈیلیڈ والا اور اس کے بعد یہ نیچے گریٹ ویو ٹھیک ہے جی یہ کر کے کانٹرول ایس کر لیں وہ ہم بیکن پہ کریں گے ابھی ہم ان کا آرڈنگ کر رہے ہیں ٹیپ کی آرڈنگ کر رہے ہیں اور دوبارہ پھر اب میں آپ کی نمولی ٹھیک ہے 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 ابھی تک آپ نے پس پسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی کچھ ٹھیک ہے ابھی اس فارم پہ ٹھیک ہے یہاں فارم میں اس پر کلک کر رکھیں اس کا اس کا جو ٹائٹل ہی وہ چینج کر لیں یہ ٹیکس امپلائی منیجمنٹ ابھی نیک سوائیں پورا سام پیگن پہ جاتے ہیں پورا سام ایک چیز دیکھیں تو اس کے لئے ہمیں اس کی سیٹنگ کرنے پڑتی ہے وہ کیا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہم اپنے سسٹم کا آئی پی فہن کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ آئی پی کے پر ہوتا ہے یا سیم نیٹ ورک ہو یا پبلک آئی پی ہو تو آپ کر رہے ہیں آئی پی چکرنی کمانڈ کیا ہے دیکھیں تو میرے ابھی سسٹم کا یہ اول آئی پی ہے صحیح ہے آپ کے پاس سسٹم میں ابھی ہوگا نہیں آپ مجھے خواست دیکھیں کیونکہ سسٹم میں پرمیشن نہیں ہے آپ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جس پیسے بھی ریلی کر کے مینج میں جانا ہوتا ہے مینج میں جا کے ہمیں اسکل سرور اور بائی تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں یہاں سے انیبل کرنی ہوتی ہیں سب میں اور انیبل کرنے کے بعد یہ جو سکرین پر دیکھ لیں تو میرے پاس یہاں پہ ٹی سی پی آئی پی آ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹرانسپورٹ لیئر ہوتی ہے نا یا نیٹرک لیئر ہوتی ہے وہ نیٹرک کی چیزیں ہنل کرتے ہیں ابھی آپ نیٹرکیں پڑھیں گے ریلی کر کے میں پرابٹی میں جاتا ہوں اور آئی پی ایڈرس پہ جاتا ہوں یہاں پہ میں جو اس کے بتانا ہوگا کہ میں کس آئی پی ایڈرس کو انیبل کرنا ہے اور کس پر میں نے ایکسس کرنا ہے تو میرا جو آئی پی ایڈرس ہے میں ہر ایک آئی پی ایڈرس میں وہ ہی کرتا ہوں دینیمک پورٹ اور ون فورٹ تری تری اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو مینیفیر سے دکھا لیتا ہوں جب آپ کسی چیز کو رموڈلی ایڈرس کرتے ہیں اس کے بعد ہاں کے پاس پورٹ ہوتی ہے میں نے ایڈرس دے دیا دینیمک پورٹ ہم کوئی نہیں دیتے ہیں اور اس کو ہم نے ایکٹو کر دیا کہ آئی پی ون ورینز ہیں یہاں پہ سسٹم میں کسی بھی ورینز پہ آئے تو میرا یہ والا آئی پی کیا ہو ہیٹ ہو دینیمک پورٹ اور ٹی سی بی پورٹ ون فورٹ تری تری یہ ہمیں دینا ہوتا ہے نام میں سٹرنگ کرنے کے کہ کوئی بھی سسٹم کو یوزر میرے سسٹم کو رموڈلی کر ایکسس کرنا ہوگا اب جس نے بھی رموڈلی ایکسس کرنا ہوگا وہ میرے سسٹم کا ایکسس ہو جائے گا یہ اس کے حالی دیکھیں ابھی آگے کرنے کے لیے نہیں ہیں اب ایک چیز اور بھی ہے میرے پاس سسٹم میں جو آئی پی ایڈرس لگا وہ دیفرنٹ نیٹ ورک ہے اور ان سسٹم میں جو آئی پی ایڈرس لگا ہوگا دیکھر وائی فی ایڈرس لگا ہوں گا نا ان سسٹم میں وائی فی نہیں ان کے اندر لین ہے وہ ڈیفرنٹ نیٹ ورک بن جاتا خیر رہے بھی اینی وی میں آپ کو بتا رہے تو ہم یہ سپ ہوتے ہیں ہم اس کو جب ہم پریٹی کے لیے کریں گے نا تو ہم یہ چیز دوبارہ ریپیٹ کریں گے ٹھیک ہے ناملی اپسٹیپ ہی رکھ لیں اس کی جا کے پرابٹی میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے آئی پی ایڈرس دینا ہوتا ہے ناملی ہم آئی پی فور اور آئی پی ویسٹس کو بھی رہتے ہیں یہی والا ابھی دوبارہ ہم وہ ڈیزائننگ پہ آتے ہیں واپس اگر آپ نے اپنے سرور کو کسی اور پی سی سے ایکسس کرنا ہو جب بھی کوئی بھی چیز ہم اس میں چینج کریں گے تو ہم اس کو ری سٹارٹ کرنا ہوتا سرور کو سرور میں آکے یہاں پہ ہمارے پاس اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزیں آ رہی ہیں اسکل سرور رن ہو رہے سرور ایجنٹ ہے اور اسکل براؤزر ہے ان تینوں کا پرپس دو ہے انہوں نے براؤزر کو رننگ پہ رکھتے ہیں رائن لی کر کے اس کو ہم کہ کریں گے پرابٹی میں جائیں گے اور پرپس سٹارٹ موڈ آٹومیٹر اپلائے این اوکے ناملی ہم اس کو براوزر والی سرس کو بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اگر سرچ بار میں یا ٹاس بار میں اس کو سرچ کریں تو ہمارے پاس کیا ہے سرچ سے ہمیں اس کو براوزر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں سرور کو جب بھی کچھ بھی چیز چینج کیوں نہیں ہی ہمیں اس کو ریسٹارٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کی سرس نے اس کے اوپر کیا ہوں اپلائے ہوں یہ جیٹاپیس کی جتنی بھی چیزیں ہیں سرور کی یہ ہم کریں گے نیکس لے میں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جاتا کہ ہم میرے ساتھ ساتھ نہیں کریں گے اب تک مشکل آ جائے گا جی جی آپ کر سکتے ہیں میں نے کلاسروم میں اس کے گائی لیند دیویں آپ نے ڈاؤنڈ کیسے کرنا ہے تو ڈاؤنڈ تو کمیز ہم کل لیں تاکہ نیکس ٹیپ تک آپ کے لئے پڑھیں گے اچھے دیکھیں ہم جب براوز بھی کلک کرتے ہیں تمہارے پاس ایک پکچر ڈالاؤس باہت ابھی کچھ نہیں ہوں گا ابھی آپ اس پہ کلک کریں گے نا ایک چیز ہونے جو ہم نے ڈیزائن میں نہیں ہے ایٹ کی کوئی بتا سکتا ہے وہ بھی ہے ایک اور چیز ہے ہم نے کی ہے لاسٹ آئیں اس کو ہم ٹکس باس میں لے آئیں گے نا ٹکس باس اللہ جو ہے وہ آئیکن آجا ہے آپ سمپل کیا کریں یہ رائے سار پہ جتنے بھی آپ کی پاس پکچر باس سب کو سلیٹ کرنے پہ لیں مطلب کہ ان سارے کو یہاں سے ان سب کو سلیٹ کر کے پروپٹی میں جا کے ان کا جو کرسر ہے نا ڈیفال سے ہینڈ کر دیں ہینڈ لاسٹ پہ آئے گا نہیں ڈیٹ و ٹائم پہ کرنے نہیں ٹکس باس نہیں بٹن کی بولا میں نے ڈیٹ بھی کر دیں ڈیٹ بھی کر دیں ہم بٹن پہ کرتے ہیں اور پکچر باس پہ جو ہماری کلک بل چیز ہی ہوتی ہیں کرسر اینڈ ابھی آپ اس کو رن کریں گے دیکھیں گے کہ جب بھی ہم اس کو اس سے مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کہا چیز نہ کچھ چیز ہم کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ڈیوزر کو جو ہے نا کتنا ڈیوزر فرنڈلی اپلیکیشن رہیں گے اتنا اچھا ہوگا تاکہ اس کو ہینٹ ملے جو ہے ایک کو نارے کلک ہو جائے اوکے جی ہاں میں آپ کی بات نہیں سمجھا ہوں اب ہی ہم کیا کریں گے اب ہی ہم کریں گے یہ جو براوز میں کام کیا ہوا ہے میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ایک اوپن فائل ڈالاؤک باؤس اوپن ہو جاتا ہے اس سے میں کسی بھی میں کو سیٹ کروں گا تو وہ اس کے بٹن میں جب بھی کلک کریں گے تو ایک اوپن ڈالاؤک باؤس اوپن ہوگا یا فائل ڈالاؤک باؤس اوپن کریں گے وہاں سے ہم کسی بھی میں کو سیٹ کر کے اوپن کریں گے تو اوپن کریں گے اوپن سیٹ کے ساتھ اوکے جی اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کا جو بٹن ہے نا جی سیو کا بٹن ہے نا ایڈ کا بٹن نہیں ہے ایڈ کا بٹن ہے نا ایڈ کا بٹن ہے نا ابھی جو یہ آپ کے پاس یہ جو براوز اللہ بٹن ہے اس پہ ڈبل کلک کریں براوز اللہ بٹن پہ براوز اللہ بٹن میں کلک کریں گے ابھی تھوڑا سا ہم کہہ کریں گے کوڈنگ اور اس سیٹ پہ جائیں گے براوز اللہ بٹن میں کلک کریں گے اور آپ کا ایک بٹن کلک کا ایونٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کے کال لیں ایک سٹنگ نکلیئر کال لیں ڈبل کلک کریں گے بٹن پہ ڈبل کلک کریں گے تو بٹن براوز کا ایک ایونٹ بن جائے گا اس سے پہلے آپ سٹنگ ایک مدال لیں image location is equal to string.empty آپ دیکھیں ایک اسی سٹنگ کو اگر آپ نے امیٹی پراؤ پر جو آپ کے پاس ہے ہاں اگر بریئیبل ہے ہم نے ڈیفائن کی نیچے ہم اس کے یوز کر رہے ہیں اب اس براوز والے بٹن پر آ جائیں یہ براوز والے بٹن کا ایمٹ ہے نا اس میں یہ لین اف کول لکھیں ٹرائی سے لے کے ایریجن کو بشا کرنے دیں آپ کو فائل ڈالاگ بھی آپ کو اس طرح مسئلہ کرے گا ٹھیک 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 یہ جو فارم دری ہے نا اس کے اوپر کیا کر دیں یہاں سے براوز میں کر کے اوپن فائل ڈالاگ سرچ کریں گے نا اوپن فائل ڈالاگ ایک آپ کے پاس ٹول کے اندر بلڈ این او کے پاس ڈیلٹی پڑی ہوئی ہے اس کو کلک کر کے یہاں پہ براوز کر دیں اس ٹھیک ہے اس فارم کی اوپر ہے فائل ڈالاگ بس ایڈ کرنا ہے اور اس کے پاس براوزر بٹن میں جا کے یہ لین اف کول لکھنی ہے یہ لکھنا ہے یہ ٹیکس کے اندر ہیں کیا کریں آپ اسی کورڈ کو آپ نے صرف کیا کرنا کاپی کرنا ساری لائنز کو اور اس بٹن کلک کے اوپر آکے آپ نے کیا کر دانا ہے پیس کر دانا ہے پیس کریں پھر میں آپ کو لائن بلین سپین کرتا ہوں پیس کریں پھر میں نے لکھا ہوا ریجن کیا لکھا ہوا جی ریجن پیس کریں میں آپ کو کوڈ کو جینا پیس کرتا ہے ریجن میں اب میں یہ ریجن یہاں پر سٹارٹ کیا ہوا ہے ریجن اور کوڈ کے لائس بھی لکھا ہوا انڈ ریجن اس کا کوڈ کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے اس میں یہ ہوئی ہے کہ اگر آپ کی تاؤزن لین کا کوڈ پی ہے نا آپ اس کو یہاں سے پلس منس کر سکتے ہیں ٹیک ہے اگر آپ اس کے تاؤزن لین کا کوڈ پی ہوگی اگر فائل پر اور اوپر ہم کرتے ہیں آپ آپ نے ایڈ کا فنکشنلٹی نہیں ہے وہ انڈر لین کی کوڈ ہے اس کو بھی ایک ریجن میں ڈال دیں ایڈ ریجن وہ ایڈ والا ہے اب یہ اپلوٹ فائل والا ریجن ہے اس میں پلس منس کروں گا اس سے کیا ہوگا اب وہ ایک مرہ کوڈ اس ریجن کے انڈر کرتے ہیں اس کے لیکے کیا ہاتا ہے آپ نے ہیش ریجن لکھنا ہوتا ہے اس کے پاس ریجن کا کوئی بھی نام لکھ دیں اور جہاں بھی آپ ختم کرنا چاہیں اس کو وہاں پہ کر دیں انڈ ریجن اس کے بعد پر چیز جو بیکچری ہم کر رہے ہیں ہم نے ایک ویڈیو ویڈا وہیو بنایا ایم جگا ہے نے صرف میرے اب یہاں پہ اس کام نہیں کیا اب نئے ہو اوبجیکٹ نئے ہوئے کیا اب نئے ہوئے اگر میں اس کو نارمی جب ہوں ایک کلاس کو اوبجیکٹ مناتے ہیں تو آپ اسے ہی مناتے ہیں ایسے ہی مناتے ہیں پھر آپ اس اوبجیکٹ سے آپ کیا کرتے ہیں اس کے ویڈیو کو انشلائز کرتے ہیں لیکن سی شاپ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ آپ کو دیکھیں ابھی یہ اوپر جو کام ہو رہا ہے یہ ناملہ آپ کا کنونچل ہے جیسے آپ اوبجیکٹ منایا آپ نے پھر اوبجیکٹ سے آپ اس کے ویڈیو کو انشلائز کرتے ہیں سی شاپ میں یہ ہے کہ اب اسی کی بارڈی کے اندر جو کنسٹرکٹر نہیں بنتا ہے اس دنوں طریقے آپ کے بس سے ہمیں اچھا یہ دیکھیں یہ جو فیلٹر ہم نے لگایا ہوا ہے اوکے جی اب اس فیلٹر سے ہم نے کوئی چیز لیٹ کر کے اوکے کریں گے نا اب اس فیلٹر جب اپن ہوگا نا تو آمنیس پر صاحب ڈیالاگ ایسا لگایا ہوا ہے کہ جو شو ڈالا ہے جو سن ہم آجاتے ہیں یہاں پہ ہم کیا لے لیتے ہیں اب ڈیالاگ ڈرٹر فائل نیم میں اس امج کی لوکیشن پڑی ہوتی ہے ایسی امج کی لوکیشن ہے بارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں یہاں سے میں سرہ سا رنگ آگے دکھا لیتا ہوں ابھی میں یہاں سے براوز کر رہا ہوں ابھی دیکھیں میں نے براوز کی ہے تو بائیڈ فائل میں سرہ مینی فائی اپن کر لیتا ہوں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہاں پہ پین این جی فائل ابھی میں کلک کرنوں گا تو ڈاپ ڈان آ جائے گا جب میں آل فائل پہ کلک کروں گا اس فولٹر کے اندر جو بھی چیزیں ہوں گی پڑھیں جو ہماری پکچر نہیں بھی ہے میں کسی ایسے فولٹر میں جاتا ہوں دیسٹر پہ جلا جاتا ہوں اب دیکھیں کہ مجھے اس میں فولٹر بھی نظر آ رہا ہے اور جب فولٹر میں یہاں سے کوئی ایک فائل سکیٹ کرتا ہوں میں کشمی کا فلیک سکیٹ کرتا ہوں اوپن کرتا ہوں میں جس بتا ہوں میں کوئی امیج سکیٹ کر لیتا ہوں اب جاؤں ہی میں دیکھو یہ کچھ پاتھ باندھ رہا ہے اس کا یہ پاتھ باندھ رہنا جہاں پہ وہ امیج پڑھ یہ انکلوڈی اس کا نیم اس کی ایکسٹینشن وہ جو پاتھ ہوتا ہے وہ کس میں آ جاتا ہے فائل کے فائل نیم کے اندر آ جاتا ہے فائل کے فائل نیم رکھیں رکھیں بھی دیکھر سنگ جو جو کافی سمجھتے ہیں وہ ان کے لاز خراب ہیں بتا دوں گے فائل ہوں گے پکے پکے ایسا اللہ اس کے بعد اب ہم چیک نیم و فائل کی ہائٹ اگر اس کی ہائٹ کو ایک بری ایسی پیسٹی پیکزل بیٹس کو اوپر لگا سکتے ہیں تو وہ جب کرے گا تو ہم کیا کریں گے میسے باک شو کریں گے ایمیج کے این بی سی سٹی فائیف اب یہ والا جو میسے میں وہاں سے سکنک کر لیتا ہوں اس چیز کا آپ کو آئی ڈی ہونا لازمی ہو رہی ہے آپ دیکھیں میں افارن پر وہ ایمیج دوبارہ سلٹ کرتا ہوں لیک والی نا آپ اس میں دیکھیں میسے با میں کچھ چیز ہے اس میں دو چیزیں ہے من جانب مرشہ کنیا ہے مجھے سوٹا ہوں مجھے سوٹا ہوں مجھے سوٹا ہوں چھتا ہوں مجھے سکر خمس خمس مجھے اسکر گئے 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 سکر پہلی سٹرنگ ہے نا یہ پہلی والی یہ آئے گی اس کا مین ایریا اور دوسرا اس کے بعد جو دوسری اس کے بعد جو ہوگی کامے اس کے بعد جو کامے کے ساتھ ہوگی دوسری ہوگی اس کا جو ہوگا ٹائٹل کامے کے بعد اوپر ٹائٹل کے آئے گا ٹھیک ہے پہلی اس کے بعد اگر ہے مسجد باغ اوکے اب دیکھیں اس کے ساتھ ڈائٹ رہنگ ہے نا میرے پاس کامے سارے آ رہے ہیں کتنے کتنے ہم نے اس کے شور کرنا ہے کبھی کبار ہم اس کو بٹن آ رہا ہیں ڈیفرنٹ کیسز میں ہم جوز کریں گے، ابھی ہم جسٹ اوکے ہیں اور اس کے بعد میسیج کا آئیکن آئیکن کیا آجی آئیکن پہ بھی مارے پاس ایرر کا آئیکن ہے تو ایرر شو کرنا ہے آئیٹن بلٹن ہے تو ہم جس کہنے سے انفرمیشن ہم شو کر رہے ہیں اب ایف میں تو یہ چیز لگی ہوئی ہے ایف میں جیسے اگر اس کی سائج کم ہیں تو ہم کیا کرو یہ جو اور یہ چیز امپلائر نیم یہ مارا پکچر باگ سے پکچر باگ سے اس پر کسی لیم کسی کوئی مسئل ہو نہیں ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا لگایا ہوا یہاں پہ اب دیکھیں ایک ہوتا کلوز جب بھی آپ ایک اوبجیکٹ میں آتے ہیں دیٹا بھی اسے انٹرے کر رہے ہوں فائل ہنڈنگ کر رہے ہوں اپنے اس کو امیشن کے کرنا ہے اب دیکھیں ہمیں اس کو دو اپشن ہے ہمیں اس خورت کر رہے ہوں اور تمہیں اس جانبی دیکھیں کہ اچھے ہمیں تمہیں انٹرے کر رہے ہوں ابودا ہے اور ہمارے پاس ٹرائک اچھ لگی ہوئی ہے ٹرائک اچھ بھی آپ نے میشہ لگانی ہے جب آپ ڈیٹا پر ایک ساتھ انٹریک کر رہے ہوں فائل کو اوپن کلوز کر رہے ہوں یا کسی ایج بھی کو کال کر رہے ہوں ٹھیک ہے جی اب کیج کے اندر بھی آنے کا ایک کی ہوئی ہے اب جب ایکسپشن کرتے ہیں نہیں دیکھیں جب آپ کیج لگاتے ہیں تو ایک ایکسپشن بھی کرنا ہے اور پھر ہم اس کی بارڈی کے اندر آپ کیا کرتے ہیں ای ڈاٹ ٹو سٹنگ کرتے ہیں تو اس سیکشن بھی ہماری اچھا جی ابھی جو اس کو آپ رن کریں گے جی ایک اور میں آپ کے ساتھ کلاس شیئر کرتا ہوں ہیشنگ کی کونسی کلاس پاسٹرڈ کو انکرابلوڈ کرنے کے پاسٹرڈ کو شیئر کرنے کے بس وہ خالی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کو گوگل بھی کریے گا اسی طرح سہراؤ کا آئی ڈی کلیٹ ہو جائے گا پس ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نیکس لیئر میں ہم ڈیٹر ایپک سے اس پر جائیں گے تو یہ چیزیں وہاں پر یوز ہوں گے اس کلاس کو ڈاؤنڈ کر لیں یہ میں نے پوری پوری کلاس آپ نے ڈاؤنڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے اس فولٹر میں جا کے اس کو پیس کرنا ہے پر جیٹ کے فولٹر میں جا کے اس کو وہاں پر پیس کریں گے تو وہاں شاری کھال یہاں پر جائیں اس پر جیٹ کو آپ نے سیو رہنا ہے یہ دوبارہ نہیں کریں ایسا آپ کی فائل یہاں پر آگیا جی سب کے فولٹر میں آگیا ہے دیکھ سلائے میں ہم دوبارہ ہیش کے اوپر نہیں آئیں گے یہ نو کسی کے فائل نہیں ہوگی جو پر مسئلہ ہوگا ابھی کیا کریں آپ پر جیٹ کے اندر آگئے پر جیٹ کی اوپر آجائیں ابھی دیکھیں یہاں پر جیٹ کریں گے یہ جو آپ کا پر جیٹ کا جو نیم ہے نا اس پر رائیڈ لکھ رہے ہیں ایڈ پر کلک کریں اور اگزیسٹنگ آئیٹم دیکھیں اگزیسٹنگ آئیٹم اگزیسٹنگ آئیٹم پر کلک کریں گے دوسرا سلیٹ ہوگا ایڈ اور اگزیسٹنگ آئیٹم ابھی آپ اس پر جیٹ کے اپنے فولٹر میں جائیں گے جہاں پر آپ کا پر جیٹ ہے ٹھیک ہے اگزیسٹنگ میرے پاس جو پروجیکٹ ہے اس کا اور وہاں پہ جا کے جو ہیش والی فائد ہے اس کو سٹیٹ جائیں گے اس نے اس کے پاس ارزار ہوگا پیڑٹ کیوں آ رہا ہے اس کے لئے سے اپنے فائد کو اپن کریں آپ میشر کر لیں کہ جو آپ کا پروجیکٹ کا اکناہ پر نیم ہے جاں پر اکس کے نیام سے ارزار ہوگا کنورٹ والے کے اپر اوپر ایڈ کریں لائبر یوزنگ سسٹم اور دوسرا یوزنگ سسٹم ڈار ایل آئین کے ہوگا یہ دو لائبر ایپورٹ کریں گے جن کے پاس ارزار ہوئے ارزار نہیں ہے دو میں نے ختم کرتے ہیں بھی ختم کرتے ہیں جیل آئین کیوں ہے ہے نا یہ ہے نا سب کچھ ہے آپ وہ جائے ریجن ہے نا دیکھیں آپ ریجن میں ہوں گا ریجن پر کلک کریں گے تو آپ نظر آئے گا نا ریجن میں آئے گا نا اب دیکھیں ریجن پر اب دیکھیں یہاں پہ جو انکرمیشن کے لیے جو ٹیکنیکی جو اس کی ہوئی ہے وہ تو بھی ہمیں اس کو ٹیکس دیں گے وہ اس کو انکرپ کر کے دے دے گا اور ڈیکرپٹ کے لیے کیا ہے اس کو وہ انکرپٹ ٹیکس دیں گے واپس آپ کو کیا کر دے گا ڈیکرپٹ کر کے دے دے گا لیکن ہیشنگ میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ہیشنگ میں ہم ایمٹی فائف ہیشنگ ڈیوز کر رہے ہیں ہیشنگ میں ٹان نہیں کرتا ہیشنگ ہیشنگ اور ڈگرپٹ اور یہسم lustر دیکھیں اب شام پر ایک یہ دو لائے بیری اوپر ایٹ کر لیں ٹرینس لگا لیتے ہیں پھر کلوز کرتے ہیں سہیے اچھا دیکھیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پروجیٹ کو اپنے پاس سیو کرنا ہے جو جسٹی کے سن میں میں یوز کر رہے ہیں پروجیٹر لائے فولٹر کافی کر لیں نیکس لائے اب یہی سے ہم کانٹینیو کریں گے ٹھیک ہے اب یو سی میں کافی کیسے کریں گے ٹھیک ہے جو آپ کا فولٹر ہوگا ایک تو ہوگی یہ والے چیزیں ہوگی جو مین آگا فولٹر پر نیم آگا اس کو کافی کر لیں یا اس کو ریلڈ کر رہے ہیں سینٹو کامپریس کر کے کافی کر لیں جو مین آگا فولٹر ہوگا اس کے لئے تین فائلیں پڑی ہوں گی یہ اس فولٹر کے اندر ہونے چاہیے تو آپ نے اوپر سپر فولٹر کو کافی کرنا ہے ٹھیک ہے